پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کسی نہ کسی وصف پر دلال کرتے ہیں لیکن لفظ اللہ جو ہے یہ اللہ تبارک وطالعہ کا ذاتی نام ہے اور مفسرین نے لکھا کہ تمام اسمہ حسنہ میں سب سے عالی اور افضل ترین نام جو اللہ ہے کیونکہ ظاہر ہے اللہ کا ذاتی نام ہے اس لئے علماء فرماتا ہے کہ یہ علیہ یعلہ سے مشتق ہے علیہ یعلہ کو من عطا کرنا تو اللہ کو بھی اللہ اس لئے کہتے ہیں کہ وہ عطا کرتا ہے تو عطا کرتا ہی اللہ ہے تو عطا کرنے والی ذات کو اللہ کا جاتا ہے اس لئے جو ہے وہ یہ اللہ جو ہے اس ذات کا نام جو ساری کائنات کو عطا کرتا ہے اور یہ نام ایسا مبارک نام ہے کہ اس وقت بھی تھا جب کائنات بھی کشنی تھا اور اس وقت بھی ہوگا جب کائنات بھی کشنی ہوگا بلکہ جب تک یہ نام اس کائنات پہ گونچتا رہے گا تو اللہ تبارک وطالعہ آسمان وزمین کی کائنات کو قائم رکھیں گے اس لئے حدیث میں فرمایا کہ لا تقوم ساتو حتی یقال فی الارضی اللہ اللہ کہ اس روح زمین پر قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک کہ اس زمین پر اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا یعنی اس میں بھی کسی عبادت کا ذکر نہیں کیا کہ نماز پڑھتے ہوں گے لوگ روزے رکھتے ہوں گے ذکر بلکہ اللہ 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 بس اللہ اللہ کا ذکر بھی اگر ہوتا رہے گا تو اس نام میں اتنی طاقت اور تاب ہے کہ آسمان و زمین کو تھامے رکھے گا اور اگر اللہ کی اس حکم کی اطاعت ہوتی رہے تو پھر تو قیامت کا سوال ہی نہیں ہے اس نام میں اتنی طاقت ہے کہ کائنات کو اس نے تھام رکھا ہے تو اللہ جو ہے اللہ کے تمام ناموں میں جو مشہور نام 99 نام ہیں ورنہ مفسرین نے چنانے اللہ مسید رحمت اللہ نے ایک روایت کے مطابق پانچ ہزار نام شمار کی ہیں پانچ ہزار بعد مفسرین نے پینتیس ہزار نام شمار کی ہیں کیونکہ اللہ کے صفاتی نام بہت ہے کہ جتنے زنیا میں اعصاب بن سکتے ہیں سارے وصف اللہ کے ہیں تو اللہ جو ہے اور امام صحیح رحمت اللہ علیہ کا قول یہ کہ لفظ اللہ اس میں جامد ہے جامد ہے نہ کسی سے بنا نہ اس سے کچھ بنتا ہے لم یلد والم یولد کی جو شان ہے گوہ ہے کہ وہ شان اللہ کے اس نام کی بھی ہے گوہ ہے کہ یہ جامد ہے نہ اس سے کچھ بنا نہ کسی سے بنا تو کہی ان کا مزاج ایک ذوق تو لفظ اللہ جو ہے یہ اللہ کا ایک ذاتی نام اور اس کو ادا کرنا ہے اس کو جب زبان سے لیں تو اس کے بارے میں مفسرین لکھا ہے کہ اس کا عدب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی تقریم کا جملہ لگانا چاہیے یا جسے تعالی اللہ تعالی نے فرمایا یا تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے یا اللہ جلہ جلالہو کہنا چاہیے یا اللہ جلہ شانہو نے یہ ارشاد فرمایا تو لفظ اللہ اکیلا بولنا تو فرمایا جائز تو ہے لیکن خلاف یہ عدب ہے کیونکہ اللہ کو چھوٹے موٹے کسی لقب کے ساتھ شمار کرنا چاہیے بیان کرنا چاہیے بلکہ حضرت عقیم المتحانوی رحمت اللہ تو عجیب بات فرمائی کہ اللہ کی ذات اگر یہ ہم پر شرط لگا دیتی کہ میرے نام کو علقابات کے بعد لینا جیسے دنیا کے اندر کسی بڑے بادشاہ کا جب نام لیا جاتا ہے تو علقابات کے بعد نام لیا جاتا ہے اللہ اگر ہم پر یہ شرط لگا دیتے تو ہم زندگی پر علقاب ہی شمار کرتے کرتے دنیا سے فنا ہو جاتے اللہ کے نام لینے کی نوبتی نہ آتی اللہ کی ذات کی علقاب اتنے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے فرمایا کہ اگر اللہ یہ شرط لگا دیتے تو پھر ہم اللہ کا نام نہ لے سکتے یہ اللہ کی لطف و عدایت ہے کہ اللہ نے یہ شرط نہیں لگائی کہ میرے ناموں پر علقاب پہلے لگاؤ جیسے دنیا کے بادشاہوں میں علقاب پہلے شمار ہوتے ہیں پھر میرا نام لینا فرمایا کہ اگر ہم اللہ کے علقاب بیان کرتے رہتے فرمایا اس زندگی ہماری فنا ہو جاتی ہیں اللہ کا نام لینے کی نوبت نہ آتی یہ فرمایا وہ کریم داتا ہے اس نے ہمیں کہہ دیا تم جلدی سے جھٹ سے نام میرا لے لو اور اپنے دلوں کو تسکین دے لو اس لئے ہم اللہ کہہ دیتے ہیں یا اللہ کہہ کے پکار یا اللہ ہماری حاج پوری کر دے ہم علقاب کے تکلف میں نہیں پڑتے یہ بھی فرمایا اللہ کی لطف و عنایت ہے وانا بادشاہوں کی طرح شرط لگا دیتے تو پھر اللہ کے نام لینے کی نوبت نہ آتی تو فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا نام جو ہے یہ اتنا جو ہے وہ اتن عظمت والا نام بلکہ پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں اسم عاظم جو ہے وہ ہے یا اللہ اور یہ بڑی پتے کی بات ہے ان کی فرمایا کہ اسم عاظم اللہ ہے لیکن شرط یہ ہے کہ جب یہ اللہ کا نام آپ نے زمان سے آپ لیں اور جب اللہ کا لفظ پکاریں تو آپ کے دل میں اللہ کے غیر کا خیال نہیں ہونا چاہیے فرمایا کہ ادنا خیال بھی آپ کے قلب کے اندر نہ ہو خالص اللہ کی پکار کے ساتھ جو ہے آپ اللہ کو پکاریں زمان پر بھی اللہ اور دل میں بھی اللہ کی اس وقت کو غیر نہیں ہے فرمایا یہ اسم عاظم ہیں اس طرح پکار کے کچھ مانگو کہ خدا اسی وقت جھولی پڑے گا اللہ اور یہ حقیقت ہے یہ اہل دل نے اس کے تجربے کیے ہیں کہ جب اللہ کو خالص کر کے پکارا ہے اور دل میں بھی اللہ کی اس وقت کوئی نہیں ہے اور زمان پر بھی اللہ کی اس وقت کوئی اور نام نہیں اور اللہ کہہ کہ یا اللہ اللہم کہہ کہ جب در سے پکارا یہ واقع فرمایا یہ اسم عاظم ہے اسی وقت اللہ مراد پوری کرتے کیسے نہ ہو اس لئے کہ اللہ جو ہے وہ لکھے مفسرین اللہ اس ذات کا نام ہے کہ جس ذات میں سارے جمال و کمال پینہ ہوں سارے جمال و کمال پر جو ذات حاوی ہوتی ہے اس کو اللہ کہتے ہیں اب سارے جمالات سارے کمالات جو ہے وہ اللہ کی ذات کے علاوہ کس کے پاس ہوں گے فرمایا سارے جمالات و کمالات اللہ کی ذات کے اندر جو بند ہو جاتے ہیں فرمایا یہ اللہ اس ذات کا نام ہے اس لئے یہ اللہ جو ہے اتنی عظمت والا نام ہے کہ اس اللہ کے نام کو واقعی اسی عظمت کے ساتھ اگر لیں تو واقعی اہل دیل اس کا تجربہ کرتے ہیں کہ جب لیتے ہیں تو واقعی جو مانگتے ہیں ہاتھ خالی نہیں لوٹتے ہیں اس لئے پیرانی پیر نے کہا کہ اسم آزم ہے یہی جاتی امام آزم ابو حنیفر امت اللہ نے کبھی قول یہ ہے کہ اسم آزم لوگ ڈھونتے ہیں اللہ کا لفظ یا اللہ کا جنام یہی اسم آزم ہے تم اس نام کو سچی صدق دل سے پکار کے تو دیکھو خدا کیسے پوری کرتا ہے تو یہ تو اللہ کے نام کی حقیقت ہے